پاکستان کی سیاسی صورتحال جو ہے وہ انتہائی اہم مرحلے میں داخل ہو گئی ہے لیکن ساتھ ساتھ جو یہ خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان کی عدالتوں کے اندر سے دڑا دڑ دیفے آنا شروع ہو گئے ہیں ایک استیفہ جو ہے وہ اس سے پہلے وہ جسٹس مظاہر اکبر نکوی کا آیا پھر اس کے بعد فوری طور پر جسٹس اجاز الحسن کا استیفہ آیا جسٹس مظاہر نکوی کا استیفہ جو ہے یہ تو بہرحال ایک اس کے اوپر بات اور طرح سے ہو رہی ہے کمیشن کے اندر ان کا کیس چل رہا تھا اور انہوں نے استیفہ دے دیا شاید ان کے اوپر بہت سارے الزامات بھی تھے لیکن بہت سارے تہذیہ نگارپی اور سیاسی لوگ بھی اس بات کو جاننے سے بالکل قاصر نظر آتے ہیں کہ جسٹس اجاز الحسن نے استیفہ کیوں دیا مارے پاس ایک سٹوری ہے اس کے پر ہم بات کرتے ہیں اور ہمیں وجہ سمجھ آ جائے گی کہ جسٹس اجاز الحسن نے استیفہ کیوں دیا جسٹس اجاز الحسن صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ یہ وہ جج ہیں جو نواز شریف کے کیس میں پنامہ لیگ کے اندر یہ ایک حصہ تھے اس پانچ رکنی بینچ کا ان میں جسٹس اجاز الحسن ان کا بڑا ایک قلیدی کردار بھی ہے لیکن اس کے ساتھ سارے نواز شریف صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی لنڈن کے اندر بیٹھ کر اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ جسٹس اجاز الحسن یہ جب تک عدلیہ سے نہیں نکلیں گے ہمارے لیے لیول پلنگ فیلڈ نہیں ہو سکتی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے دو جنرل جو تھے ان کا بھی ایک سابق چیف آفارمی سٹاف کا نام لیا تھا اور ساتھ جو ہے وہ ایک جنرل کا نام لیا تھا اسی طرح انہوں نے تیسرا شخص جن کا نام عدالت سے لیا تھا بقیدہ نام لے کر کہا تھا وہ جسٹس اجاز الحسن تھے جسٹس اجاز الحسن کو اسطیفہ دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی اتنا کون سا دباؤ تھا ان کے اوپر کہ انہیں اسطیفہ دینا پڑا آخر وجوات کیا بنی ہیں یہ ساری اس بیک گراؤنڈ کو آپ سمجھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا وجوات تھی جن کی بنیاد پر انہوں نے اسطیفہ دیا ہے بنیادی طور پر نواز شریف صاحب نے ایک شرط رکھی تھی کہ جب تک میرے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگی میں اس وقت تک میدان میں نہیں اتروں گا بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے کیسز بھی سارے ختم ہو گئے ہیں ہر کیس کے اندر وہ بائیزت بری ہو گئے ہیں اور تمام معاملات تمام رکاوٹیں یعنی ائرپورٹ پر اترتے ہوئے جو وہاں پر بائیومیٹرک کے معاملے سے لے کر اور ان کے آخری کیس کے ختم ہونے تک ہر ہر مرلے میں ان کو جو ہے وہ فیسلیٹی ایٹ کیا گیا ہے تو پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک بھی مجھے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی ہے تو یہ جسٹس اجاز الہیسن کے طیفے کے بعد بات سمجھ آتی ہے کہ یہ وہ شخص تھے جن کے لیے وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ جب تک آپ ان لوگوں کو اداروں سے نہیں نکالیں گے جو جسٹس بندیال کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور جن لوگوں نے مل کر یہ سارا معاملہ کیا ہوا تھا یہ بیسیکلی آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان کی حکومت تھی تب موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں یہ اس وقت زیر اتاب تھے ان کے پر بڑی مشکلات تھی بہرحال انہوں نے بابلہ کرتے ہوئے چیزوں کا بہادری کے ساتھ یہ اپنے کیس کو لڑے اور آج چیف جسٹس آف پاکستان بن گئے ہیں بہرحال یہ انہوں نے اپنا ایک مقابلہ کیا جسے کہہ لیں کہ اپنی صلاحیتوں کو جاگر کیا نکھارا اور پھر مقابلہ کرتے ہوئے اس مقام تک پہنچے لیکن ایک طرف یہ چیف جسٹس جو موجودہ ہمارے ہیں یہ اس طرح سے وہاں پر حالات کا مقابلہ کر کے یہاں تک پہنچا ہے جسٹس اجازہ حسن جو ہیں یہ ہمارے کمنگ چیف جسٹس ہونے والے تھے یعنی آپ کہہ لیں کہ آج سے سات ماہ بعد یہ چیف جسٹس آف پاکستان ہونے تھے لیکن ایسی کیا وجہ بنی کہ انہوں نے اپنا چیف جسٹس آف پاکستان کا جو عوضہ ہے اس کو بھی نظر انداز کر دیا کہ وہ میرے پاس آنے والا اور دو سال کے لیے چیف جسٹس ہونا تھا ایسی کیا مجبوریاں بنیں کیا حالات بنیں تو اس کے پیچھے سمپل سی وجہ ہے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف بھی کوئی فائلیں تیار ہو گئی ہیں ان کے اوپر بھی بڑے کوئی کیسز ہیں یہ باتیں ابھی منظر عام پر آئی نہیں ہیں کسی لیگل فورم کے اوپر یہ باتیں نہیں ہوئی ہیں یہ گوسپس ہیں رومرز ہیں یہ بہرحال سنی سنائی باتیں ہیں ادھر ادھر سے جس کے اوپر لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ان کے خلاف بھی ایک تیار ہو رہا تھا کیس جس طرح مظاہر علی نکوی صاحب کے اوپر یہ کیس جو ہے وہ بنا ہے اسی طرح ان کے اوپر بھی ایک کیس تیار ہو رہا تھا اور وقلا کی جو ہے وہ بڑی ایک مترک ٹیم لگی ہوئی تھی اس کیس کو تیار کرنے پہ لیکن یہ ایک انگل ہے جو انگل مسلم لیگ نون کے جو مائنڈڈ لوگ ہیں وہ یہ انگل دے رہے ہیں کہ بیسیکلی یہ اپنے ان حالات سے ڈر کر انہوں نے استیفہ دے دیا ایک انگل اور بھی ہے اگر آپ دیکھیں تو چیف جسٹس اجاز الحسن صاحب ان کے لیے نواز شریف صاحب نے بھی واضح طور پر کہا تھا کہ ان جیسے لوگوں کا وہاں ہونا ہمارے ادارے کے اندر یہ احساس دلاتا ہے کہ ہمارے پاس لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے یہی وجہ تھی کہ نواز شریف صاحب ساری چیزیں حاصل ہونے کے بار بھی میدان عمل میں نہیں نکل رہے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ رانہ سناؤلہ نے بھی ایک دفعہ ایک بیان کے اندر کہا تھا کہ جو پارٹی قائد کے خلاف کیس تھا اس کے اوپر نگرانی کرتے رہے یہ لوگ اور ان سے ہماری انصاف کی توقع نہیں ہے اسی طرح ان کے اوپر یہ بھی ضروری بات کہی گئی تھی کہ پاناما لیگ کے جو سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ بنا تھا جس میں جسٹس آصف سعید خوصہ جو ہے اس کی سربرائی کر رہے تھے اور جسٹس اعجاز افضل خان صاحب جو ہیں جسٹس گلزار احمد ہیں جسٹس عظمت سعید شیخ ہیں اور جسٹس اعجاز الاسن یہ سارے پانچ کے پانچ لوگ اس بینچ میں شامل تھے اور جس کے اندر نواز شریف کو عمر بھر کے لیے نا اہل کر دیا دیا ہمارے موجودہ چیف جسٹس جو ہیں انہوں نے نواز شریف صاحب کو اہل کر دیا ایک تو یہ ان کے آپس میں یہ بھی معاملہ تھا کہ نمبر ٹو پر جو جج ہوتا ہے اس کا ایک بہرحال بینچ بنانے میں اور سارے کام کاج کرنے میں ایک بڑا کردار ہوتا ہے لیکن انہیں شکایت تھی کہ مجھے نظر انداز کیا جا رہا ہے اور انہوں نے متعدد بار لیٹر بھی لکھے موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کو تو یہ بہرحال ادارے کا اندرونی معاملہ ہے انہوں نے بہرحال یہ چیزیں ساری کی اور آخر میں فیڈ اپ ہو گیا اور انہیں معلوم ہو گیا کہ یہاں پر کچھ بہت ہونے والا ہے ان پر ایک یہ بھی الزام لگا ہوا تھا کہ نواز شریف اور شباز شریف کے خلاف جو مخصوص جو کیس تھے ایک تو پرامہ پیپرز والا تھا دوسرا پارٹی کی عادت کا کیس تھا پاک پتن میں جو زمین الارٹ کروائی تھی نواز شریف صاحب نے ایک وہ والا کیس بھی انہوں نے دیکھا پھر رمضان شگر ملز والا کیس بھی انہوں نے دیکھا تو یہ میجر جو کیس ہیں جن کے اندر نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو سزا بھی ہوئی جن کے اندر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ نائل بھی قرار پائے اور وہ تمام کیسز جو ہیں وہ بیسیکلی ان کی سربرائی میں ہو رہے تھے یہ دیکھ رہے تھے ان کو اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ اجاز ازرزن صاحب جو ہیں ان کا ہٹنا ہی ہمارے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہوگا اور یہی وہ دباؤ تھا جس کے حوالے سے انہوں نے اسطیفہ بھیجوا دیا ہے اسطیفے میں کوئی وجوہات نہیں ہے کہ انہوں نے کس بنیاد پر اسطیفہ بھیجوایا ہے لیکن چونکہ یہ دونوں طرف سے یہ رومرز پھیلائے جا رہے ہیں یہ گوسبز ہیں ایک طرف یہ ہے کہ ان کے اپنے کیسز تیار ہو گئے ہیں جن کا فیس کرنا ان کے لیے مشکل ہے اور دوسری طرف یہ بات جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے دوسرے جو کیمپس ہیں ان کے اندر سے کہ نہیں یہ نواز شریف صاحب کے تمام کیسز لڑ رہتے اور نواز شریف صاحب کی بنیادی شرعہ میں سے یہ بھی ایک شرط تھی کہ جسٹس اجاز علیہ السن صاحب جو ہیں انہیں گھر بھیجنا پڑے گا اگر میں وزیراعظم آ رہا ہوں تو پھر میرے دور میں اگر یہ چیف جسٹس ہوئے تو پھر ہمارا پھڑا ہوگا لہٰذا میں نہیں چاہتا کہ جب میں وزیراعظم پاکستان بنوں تو مجھے ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑے تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کے لیے ایک راستہ صاف کیا گیا ہے چیف جسٹس جنہوں نے بننا تھا آئیسے سات ماہ بعد جسٹس اجاز علیہ السن صاحب انہوں نے بارال دباؤ میں آ کر اسطیفہ دیا ہے یہ دونوں طرف سے یہ رومرز ہیں لیکن ہم ان رومرز سے ہٹ کر اگر ریالیٹی کو دیکھیں تو یہ سپریم کورٹ کا بہت بڑا امتحان ہے بطور ادارہ یہ اس کا امتحان اس لیے ہے کہ ان کے دو جسٹس نے تیفے دے دی ہیں اور متوقع ہیں اور بھی اسطیفے یہ بھی خبریں جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں کہ ایک دو اسطیفے اور بھی فوری طور پر آنے والے ہیں اگر حالات اس طرح جاتے ہیں عدلیہ کے معاملات میں تو پھر یہ ظاہر ہے کہ عدلیہ کی ساخ کا بھی ایک مسئلہ ہوگا کس طرح سے یہ سارے معاملات کو دیکھا جا سکتا ہے یہ تو ظاہر ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان ہی اس کو بہتر جانتے ہیں اور اس چیز کو لے کر آگے وہ بہتر طریقے سے بڑھیں گے چونکہ ان کا ہی اختیار ہے معاملات کو دیکھنا وہ ادارے کے سربراہ ہیں لیکن جو سیاسی طور پر گفت و شنید ہو رہی ہے جس طرح سے ان دو جسٹس کو لے کر سیاسی جباتوں کے جو لوگ ہیں وہ ٹیلی ویژن کی سکرینوں پر بیٹھ کر جو الزامات لگا رہے ہیں اس طرح سے تو عدلیہ کی ساخ مجروع ہو رہی ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ دونوں جسٹس جو ہیں یہ ایک کرپ تھے یا ان کے اندر کوئی مسائل تھے بلکل اسی طرح جس طرح ہمارے موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز حصہ صاحب جو ہیں ان کے اوپر جو بلیم لگایا گئے تھے وہ انہوں نے بہارل بہادری سے فیس کیا عمران خان کے دور میں اب آج جو ہیں ان کے اوپر بھی وہی الزامات لگایا جا رہے ہیں یہ بہارل سپریم کورٹ کے جسٹس کے اوپر اس طرح کے الزامات جب لگتے ہیں تو پورے ادارے کے اوپر الزامات آتے ہیں اب ادارہ ان تمام چیزوں کو کس طرح سے لیتا ہے اور آنے والے وقت میں کیا ہوگا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے بہارل تب تک کے لیے اپنے میزمان امتیازشات کو اجازت دیں پاکستان پہتابہ موسیقی